سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹہ بچائیں تاکہ آپ دوسرا اپ ڈیٹ سب سے پہلے ہمیں ایک نشان لگا دینا ہے جس سے ہم اپنا کپڑا سیدھا کر سکیں یہ ہمیں لگانا ہے نشان اور ہمیں ایک نشان لگانا ہے اپنا یہاں پر جس میں لاشٹک یا ہم اپنا نارا ڈالیں گے تو اس کا نشان لگانا ہے ہمیں دو سے ڈھائی انچ تو میں یہاں پر اس کا فالتو ہی رکھ لے رہا ہوں تو اس کا رکھ رہا ہوں میں ڈھائی انچ ٹھیک ہے ڈھائی انچ کا ہم نے اس کا نیفے کا نشان لگا لیا اور ہمیں اب لینا ہے اس کی لیند تو اس کی لمبائی ہمیں رکھنی ہے ساڑھے سہتیس انچ تو ہمارا جو لمبائی کا نشان ہے ساڑھے سہتیس انچ کا تو ہم اس کو ساڑھے سہتیس انچ پر ہم نشان لگا دوں گے اور نیچے ہم دو انچ کا مارجان اور لے لیتے ہیں جس سے ہم اپنا نیچے موری میں اسی میزے فولڈ کر دیں گے اگر آپ کو چونی موری لوٹ نہیں ہے تو دو انچ لے لیجی اگر پتلی موری لوٹ نہیں ہے تو ڈیڑھ انچ لے لیجی تو اب ہماری اس کی ہپ ہے سہتیس انچ تو ہم اس کو یہاں سے ہپ کا جو آسن رکھنگے وہ ہپ کے حساب سے رکھنگے کہ ہپ کا چوتھائی تو یہ ہوگیا تینس انچ تو یہ ہوگیا ہمارا س efect 3 خ بڑا بھی سکتے ہیں اور زیادہ لوس پہننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو دو انچ کا مارزن لے لیجئے اگر آپ کو فٹک کا پہننا ہے تو آپ کو ڈیڑھ انچ کا اور لوس آپ کو اپنا آسن رکھنا ہے تو اس کو دو انچ کا لے لیجئے تو ہمارا یہ نشان ہو گیا آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں سے نو چک چھتی سہت سوانو اور ڈیڑھ انچ ایشٹرہ تو یہ ہمارا پونے گیارہ انچ ہو گیا اچھا اب ہمیں اس کے رکھنا ہے جانگ تو جانگ کی ساتھ سے رکھنا ہے جیسے ہم نے ہپ کا لیا تھا لیٹک آسن کا چوتھائی اس سیم وہی فارمولا ہمارے جانگ کا ہے تو ہمیں اس کے ہپ ہے ہماری نو چک چھتیس سہتیس انچ تو سوانو تو ہمارا ہی آگیا چوتھائی اور ہمیں ڈیڑھ انچ یہاں پر ایشٹرہ لینا ہے تو یہ ہمارا ٹوٹل ہو گئی ران بائیس انچ اپنا فارمولا ران کا لکے لیا کچھ ضرورت نہیں ہے اچھا تو یہ بائیس انچ ہو گیا تو اب یہاں سے ہمیں اسی طرح بائیس انچ پر نشان لگا دینا ہے گیارہ دنی بائیس اور نیچے لگانا ہے ساڑھے پانچ انچ پر جو بیچ اس کا بیچ کا سینٹر ہے وہ ساڑھے پانچ آ گیا گیارہ آتا ساڑھے پانچ آ گیا ٹھیک ہے تو ساڑھے پانچ پر ہمیں یہاں لگانا ہے یہ یہاں پر اور ہمیں ایک بھنٹی کی مدد سے اس کو سیدھا نشان لگا لینا ہے اب ہے ہماری موری اس کی بارہ انچ تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کا جو بیچ کا ہمیں سینٹر کا نشان لگایا ہے تو یہ نشان ہے تو ہمیں اس نشان سے تین انچ ایدھر کو نشان لگانا ہے اور تین انچ ایدھر کو مطلب چھے انچ ہو گیا ہمارا بارہ موریت چھے انچ ہو گیا مطلب بیچ سینٹر میں ہمیں رکھنا ہے اب ہمیں اپنی پھنٹی کی مدد سے اس پہ یہاں سے رکھ کے اور اس پہ نشان لگا لینا ہے اس طرح ہمیں اپنے 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 نشان لگا لینا نشان لگا ہے اور اس کو یہاں سے رونڈ دے دینا ہے اس طرح آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم نے کس طرح سے اس کے نشان لگا ہے اور ہم اس کو کٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں سے اس کو کٹ کر لیجئے ہمیں گے 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 موری پہ کٹکیں مار دینا ہے اپنے ہلکے ہلکے اور اس طرح ہمیں ہمیں یہاں سے اپنے بچھا لینا ہے تو ہم یہاں سے ایک نشان لگا رکھا ہے لگانے کے بعد سبا انچ کا ہمیں یہاں سے نشان لگا دینا ہے جہاں سے ہمارا موریہ کٹکا ہے تو یہاں سے سبا انچ کے نشان لگائیں گے اور یہاں سے لگائیں گے ہم سبا دو انچ کا ٹھیک ہے اور ہمیں اس کو بیک لینا ہے پیچھے کو پونے دو انچ اب ہمیں اس طرح نشان لگا دینا ہے سیدھا کر کے اور اس کو گولائی سے یہاں گھما دینا ہے اس طرح اور ہم اس کو ہم نے لگایا تھا ایک چیز کا خاص طور سے دھیان لگی ہے اگر آپ کو فٹنگ زیادہ چاہیے ہے تو یہ حصہ یہاں سے رکھ کے لگائیں نشان اور آپ کو فٹنگ اور کم چاہیے ہے تو یہ اس کو یہاں سے لگائیں مطلب نیچے حصہ ہے تو بڑک کے لگائیں ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو کٹ کر لینا ہے ایک چیز اور بتاؤں میں آپ کو کہ یہاں سے ہمارا جو بیگ ہے پیچھے کی یہاں سے اتنا لگا آپ دیکھتے ہوں کہ بہت لیڈیزوں کے شکاہت آتی ہیں یہ پینٹ پلازو پینٹ کے بیٹھتی ہیں پیچھے سے سرکتا ہے وہ تو بیگ سیٹ سے پیچھے سرکتا ہے تو ہم اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہم آپ کو بتاتے ہیں جسے ہمارا یہ نشان ہے ہم آپ کو نشان لگا بتاتے ہیں پہلے کہ ہمارا یہ بیگ کس جگہ آ رہی ہے سامنا یہ یہاں پر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں سے اپنا ڈیرھ ڈنچ پیچھے کو اٹھا کے کٹنگ کرنا ہے اس طرح اس طرح اور اس کو یہاں سے ملا دینا ہے پھر اس کو اس طرح نشان لگا دینا ہے اس طرح ہم اس کو نشان لگا دیں گے تو اس میں کبھی بھی شکایت نہیں آئی پیچھے کو کھسکنے کی اب ہم اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں پھر اس آپ دے سکتے ہیں اس کی سیدھا یہ ہم نے تک کرا جس کو لیا ہے اب اس کو ہم یہاں سے اس طرح سے کٹنگ کرنا ہے پینٹ پلازو بہت طریقے کے ہوتے ہیں ایک ایسا ہوتا ہے جو پیچھے لاسٹک ہوتی ہے اور آگے بیلٹ ہوتا ہے اس کا پینٹ جیسا اور پیچھے اس کے لاسٹک ہوتی ہے اور کئی طریقے کے پلازو ہوتے ہیں اگر آپ کو جیسا بھی سکنا ہے پلازو ہمیں کمینڈز کریں ہم آپ کی فرمائش پوری کرنے کی کوشش کریں گے اس طرح سے یہ ہم نے کٹنگ کر لیا یہ ہم نے اس کو کٹ کر لیا ہماری کٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی پلیز ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں اور اگر آپ کو جینڈز ویڈیو جینڈز کچھ سیکھنا ہے جیسا پینٹ شیڈ کرتا پجاما کچھ بھی آپ کو جینڈز سیکھنا ہے تو پلیز ہمارے نینا بھوٹک چینل کو جا کے اسے سبسکرائب کریں دھنے بار